تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں وہ پھر دوسرے پائٹی میں چھلانگ لگا دیتا ہے پھر بعد میں عادل خان آجمی ہی اس پائٹی کو سمحال لیتے ہیں سماجوادی کو چلاتے ہیں تو ایسے میں ہم بات کرتے ہیں اچانک میں انہیں جو ہے کلوہ مومرہ ویدھان سبا کا چناؤ لڑنے کی جو ہے گھوشنا کی گئی ہے اور ان سے ہم یہ تو بات کریں گے کیونکہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے لگاتار جو ہے کنڈیڈٹ جو سامنے اُبھر کر آ رہے ہیں ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے ویدھان سبا چناؤ کافی تف ہوگا کافی تف مانی جائے گی لیکن ہم اسی کلے کر ہم ان سے بات کریں گے عادل خان آجمی صاحب سے عادل خان آجمی صاحب آپ یہ بتائیے آپ اچانک میں کیوں جو ہے تیاری کی ہے ویدھان سبا چناؤ لڑنے کی نہیں یہ اچانک تو نہیں ہے اس کے پہلے ڈکلیئر کیے تھے ہمارے ادھیکش ابو عاصم آجمی صاحب نے لیکن بیچ میں یوتی ہو گئی یوتی کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ فرقہ پرستاکتوں کو نہ آنے دیا جائے ایک جھوٹ ہو کے بل سے ہماری پارٹی چھوٹی چھوٹی ہو جائے لیکن فرقہ پرستاکتیں نہ آئیں تو اس لئے یوتی ہو گئی تھی تو ہم بیٹ گئے تھے لیکن کل رات کو تین بجے کانگریس ان سی پی نے یہ یوتی توڑ دیئے اس لئے ابو عاصم آجمی صاحب کا آرڈر آیا ہے کہ پھر لڑنا ہے تو ہم تیاری کر رہے ہیں توڑ دیئے کیا وجہ رہی ہے اس کے بارے کچھ جانکاری آپ کے پاس ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے یہ بھی بی جے پی کے سپورٹر ہی ہیں ان کو سیٹ نہیں زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اپنے خود ہی جہاں جہاں ہم لوگ تین چار سیٹ پہ ہی لڑنے اس میں تھے تو اس میں ان کا مطلب وہ کانڈیڈیٹ بھی تیسرے نمبر پہ آتا ہے آسیم بھائی ایک نمبر پہ آتے ہیں کانڈیڈیٹ تیسرے چوتے نمبر پہ آتا ہے پھر بھی وہاں گونڈی میں لڑا رہے ہیں بیونڈی میں ہمارا کانڈیڈ دوسرے نمبر پہ آیا ہے یہ کا تیسرے نمبر پہ آیا ہے وہاں کی بھی سیٹ مانگ رہے ہیں اس پہ بھی نہیں سہمت ہو رہے ہیں تو اس سے میں کیا سمجھوں کہ ان کو مطلب مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ نمجھ کیا رہی ہے ٹوٹنے کی گونڈی سے مطلب ان سی پی چناؤ لڑ رہی ہے گونڈی سے ان سی پی چناؤ لڑ رہی ہے بھی گونڈی سے ان سی پی چناؤ لڑ رہی ہے اس لئے مطلب کانڈی تھی تو نہیں لڑ رہی تھی لیکن یہ لوگ یوتی پچھلے ٹائم میں یہ لوگ نے دو بجے یوتی توڑا اب کی بار رات میں تین بجے فون آیا ایسا ہمارے نیتا نے ہم کو بتایا کہ تین بجے فون آیا کہ ہم لوگ یوتی میں نہیں لڑیں گے تو اپنا دیکھ لو تو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو پہلے بٹھا دیتے ہیں کہ یوتی ہو گئی یوتی ہو گئی تاکہ کوئی تیاری نہیں ابھی دس دن پہلے ہم جو تیاری کر رہے تھے آج دس دن میں ہم کچھ کام کی ہوتے عادل بھائی اکثر دکھا گیا ہے مومرہ کوسا میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا کنڈیڈیٹ آتا ہے ایسا مطلب وہ پارٹی میں آپ کے سامل ہوتا ہے وہ تھوڑے دن میں جو ہے اپنا جو ہے ایک کریس بنا کر اور وہ دوسرے پارٹی میں چلا جاتا ہے پھر آپ ہی کمان سمالتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے سماج وادی میں بار بار کہ ایسے چہرے لاتے ہیں اور وہ یہاں سے دوسرے پارٹی میں سامل ہو جاتا ہے میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے لوگوں کو لالچ ہے ستہ ہے اور اپنا کام نکالنا ہے تو ان کو یہاں تو کوئی جب جانتا نہیں ہے تو ہماری پارٹی جوائن کرتے ہیں اس کے بعد لوگ جاننے لگتے ہیں تو ایک اپنا وجن بنا کے کہیں نکل لیتے ہیں اور اس میں میری سمجھ سے تو لالچی ہے اور کیا ہے مطلب سماج وادی پارٹی کھالی جو ہے لوگوں کو لاتی ہے اور اس کو نیتا بنانے کے کام کرتے ہیں نہیں وہ تو ہم لوگ بناتے ہیں نیتا ریسپیکٹ جہاں جتنی سماج وادی میں ملے گی میرے خالے کہیں کہیں نہیں لوگ دوسری جگہ کیا کیا سنتے ہیں لیکن ہے ہے اس لیے کہ ان کو وہاں مفات دکھ رہا ہے کئی بار تو ایسا سامنے آیا جو ہے کہ ابو حاسیم آجمی صاحب کو کوئی جا کر کچھ کہ دے ان کے کان میں کوئی فوق دے کہ فلاہ کار کرتا ایسا ہے تو مطلب ابو حاسیم آجمی صاحب اس کی بات مان لیتے ہیں اور جو ہے کار کرتا کو جو ہے تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا میرے خیال سے میرے بارے میں پانچ سو پچاس بار لوگ گئے ہوں گے مجھے تو نہیں کبھی انہوں نے بولا ابھی سکندر ہی تھے آپ کے اس میں سکندر نے جب پارٹی چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ ابو حاسیم آجمی صاحب کو جو ہے جو قریبی ہیں وہ لوگ جو ہے بھڑک آتے ہیں اور ابو حاسیم آجمی صاحب بھڑک جاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آدمی کی ایک آئیڈولوجی ہوتی ہے مطلب کون اب وہ کچھ پارٹی میں گئے ہیں وہ سوچئے بھئی ہم تو سیکلر لوگ ہیں اب وہ کونسی پارٹی میں جوائن کی ہیں تو ان کی بات کا آپ کیا بولیں گے جانے کے لیے اور لاز دن تک تو تھے ایک دن پہلے پھر پال امپڑا چلے گئے وہ بولے کہ سماج وادیم کام کرنے نہیں دیا جارہا ابو حاسیم آجمی صاحب کام کرنے نہیں دے رہے اس لئے ہم نے پارٹی چھوڑ دیا تو ان کو کون روکا ہے جسالور تھے نا کون سا کام کر لیے تھے سمجھ میں یہ بات آپ وہ بولو ان کو کہیں جانا تھا ان کو لگا ہوئے گا کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے اس لئے چلے گئے کیا لگتا ہے آپ کو سماج وادی سے جو ہے آپ چناؤ لڑ رہے ہیں کتنی امید جتائی ہے آپ نے کی آپ جو ہے یہاں سے چن کے رہے ہیں بھئی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں میں لڑ رہا ہوں باقی اللہ مالک ہے جو ہے گئے گئے سماج وادی کا ایک جو ہے کہیں نہ کہیں یہ دیکھا گیا ہے سماج وادی میں کہ جب چناؤ آتا ہے تب جو ہے سماج وادی کے جو آفیس ہے وہ کھل جاتے ہیں اور جیسا ہی چناؤ ختم ہوتا ہے آفیس بند سی نظر آتی ہے اس میں کیا سچ ہے پہلی بات تو یہ بتا دوں آپ کو پورے ممرہ کلوہ میں میری جانکاری کے حساب سے ہماری ایک آفیس ہے جو پارٹی کی آفیس ہے باقی لوگ بھاڑے سے ہے بند کرتے دوسری جگہ دکان کھولتے ہیں سمجھ گئے ایک بات دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی ہمیسہ کھلی رہتی ہے آفیس کام ہوتے ہیں اب یہ ہماری کمزوری سمجھئے کہ ہم لوگ اس کا پرچار نہیں کر پاتے لیکن عادل بھائی کیا ایسا کام کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے مان لیجئے آپ کی آفیس کھلی ہے ہمیسہ کھلی رہتی ہے سب کے بھاڑے سے آپ کی خود کی ہے جو ممرہ کے جنتا ہے ان کی کیا سمجھ سے حل کیا ہے ہم تو ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں سکولرشپ کا پورے انڈیا میں جتنا فارم نہیں بھرا گیا اتنا کھلی یہ سماجوادی پارٹی ممرہ کی آفیس سے بھرا گیا ہے تو پھر جب اتنا سارا کچھ آپ کر رہے ہیں پھر کیوں سماجوادی میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اس کی کیا وجہ رہتی ہے بھگدڑ میں بتا ہے نا مفاد پرس لوگ رہتے ہیں آتے ہیں ان کا جب مفاد لگتا ہے کہ ایک سٹیج پہ آ گئے ہیں کہیں جیادہ مفاد مل رہا ہوں چلے جاتے ہیں ہم لوگ بھی تو ہے بھگدڑ کہاں مچی ہے آج بھی کم سے ہم پچاس سو دیڑ سو ایسے لوگ ہیں جو دے ون سے آج تک ہیں آپ کس مقصد کو لے کر چناؤں میدان میں اترے ہیں کیا ممرہ میں جو ہے جس حساب سے دیکھا جائے تو پچھلے دس سالوں سے بدھائک جیتے اندر آباد جو ہے راج کر رہے ہیں وہ ابھی پھر چناؤں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے لڑنا آپ کتنا اپنے آپ کو سکچھم مانتے ہیں کہ آپ کتنی بڑی جیت درج کرائیں گے ان کے سامنے میرا کام ہے لڑنا جیت دھار اللہ کے ہاتھ ہے رہے گیا یہ ہے کہ ہم نے کافی شوشل کام کیے ہیں جو کہ ہم لوگ زیادہ پرچار نہیں کر باتے ہیں لیکن دیرے دیرے معلوم تو سب کو پڑ جاتا ہے کہ ہم نے مطلب کیا کام کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس چناؤں کے لے کر عدل بھائی آپ کا اہم مدہ کیا ہوگا یہاں تو بہت سارے مدے ہیں میں دوسرے نیتا کی طرح نہیں میں بول رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا میں کچھ نہیں بولتا میں اگر جیت گیا تو میں جو کروں گا جو اللہ نے عزت دے گا تو اچھا سا کام کروں گا مطلب آپ بولیں گے نہیں کر کے دکھائیں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ عادل خان آجمی صاحب جو پرچہ داخل کرنے کل جانے والے ہیں اور جو ہے وکاس کو لے کر بہت ساری کاموں کو لے کر جو نہیں ہوئے ہیں اگر یہ جیتتے ہیں تو جو ہے وہ پورے کام کو کریں گے اور فیلحال جو ہے انہیں جو چنا گیا ہے وہ ابو حاسم آجمی صاحب کا آرڈر ہے انہیں کیونکہ جو کانگریس اور ان سی پی کی یوٹی تھی وہ یوٹی ٹوٹ گئی ہے پچھلی بار رات کو دو بجے ٹوٹی تھی اور اس بار رات کو تین بجے ٹوٹ گئی اور اس وجہ سے ابو حاسم آجمی کا اعلان ہے کہ جو ہے وہ کلوہ ممرہ سے عادل خان آجمی چناو میدان میں اترے اور اسی طرح سے ان جگہوں سے بھی چناو میدان میں لوگ اتریں گے اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہائی ٹائم